اسلام علیکم ناظرین کرابس انفو چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جس پودے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کیکٹس کا پلانٹ ہے اس کیکٹس پلانٹ کو زبائشی پودہ بھی کہا جاتا ہے اس کو مختلف دفاتر میں آفیسز میں گھروں میں لوگ شوق کے طور پر رکھتے ہیں اور اس پودے کوئی بڑھوتری کے لیے آپ میں اس کو ایک آسان سا فارمولہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ ایک کیکٹس سے بہت سارے کیکٹس پیدا کر سکتے ہیں ان کو گروہ کر سکتے ہیں اور ان کی سیل کر کے آپ کافی سارا پیسہ کما سکتے ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر جو چھوٹا سا ایک بچہ سا نظر آ رہا ہے چھوٹا کیکٹس جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ناظرین توڑ کر اور آگے کسی اور پارٹ میں یعنی کہ گملے میں شیفٹ کرنا جیس طرح میں نے یہ آپ کو دکھایا ہے کہ اسی کے اوپر سے میں نے یہ دو چھوٹے سے لیے اور اس گملے میں میں نے شیفٹ کر دی یہ میں نے پہلے کیے تھے ویڈیو میں آپ بنا رہا ہوں اس کی وجہ سے آپ کو یہ صحیح گروہ ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد والے یہ جو ہیں یہ اس سے بڑے ہیں یہ میں نے کافی یعنی کہ یہ جو پچھلے آپ نے دیکھے ہیں اس سے یہ پہلے میں نے شیفٹ کیے تھے تو یہ بھی کافی گروہ کر گئے ہیں تو ان کو لگانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ اس کے اوپر جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے دانے سے بنے گئے نا ان دانوں کو توڑ کے آپ نے آگے نیکسٹ جو گملہ ہوگا پارٹ ہوگا اس میں آپ نے شیفٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو پانی وغیرہ آپ دیتے رہیں اس کو سانشائن یعنی کہ سورج کی روشنی جو ہونی چاہیے وہ کافی مقدار میں ملنی چاہیے تب جا کے یہ صحیح طریقے سے گروہ کرتا ہے اور باقی اس پودے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے مہنگا پودہ ہوتا ہے یہ کیکٹس پلانٹ اس کو بول دیں اب یہ جو سائز ہے یہ کامز کام آپ کو پندرہ سو دو ہزار میں ملے گا اگر آپ کسی نرسری سے خریدنے دو اور جو پچھلے والا جو بڑا پودہ آپ کو پہلے میں نے دکھایا تھا جس کے اوپر وہ چھوٹے سے دانے لگے ہوئے تھے اس کی جو قیمتیں آٹھ سے داس ہزار روپے بھی ہوتی ہے فی پودے کی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح مٹی وغیرہ دینی ہے اس کو خاد وغیرہ تو ڈالنے کی کوئی ضرور نہیں ہوتی ہے اس کی دوسرے تیسرے مہینے بعد جو مٹی ہوتی ہے گملے کی وہ تبدیل کرتے رہنا جائے جیسے اس کی گروہ جو کافی آدھ تک بہتر رہتی ہے اور باقی اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورج کی روشنی زیادہ ملنی چاہیے جتنا آپ اس کو زیادہ پانی دیں گے پانی بھی زیادہ نہیں دیں گے اگر کھڑا ہو جائے گا پانی تو اس کا جو سٹینٹ میں ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے یعنی کہ جو اس کا نیچے تنہ ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے اور جیسے یہ خراب ہو جاتا ہے شکریہ